اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہیں کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک و خیر حافظ سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں فریحہ علی ویلوگز چینل ویلکم ٹو بیک می نیو ویلوگ اور آج میں بنا رہی تھی کسٹرڈ اور میں نے کہا کہ چلے تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ویلوگ بھی بنا لیتے ہیں آج کوئی ارادہ نہیں تھا ویلوگ بنانے کا کیونکہ بہت زیادہ مصروف تھی میں آپ کو پتا ہے کہ بچے ٹھیک نہیں ہیں آپ سب دعا کرتے ہیں آپ سب بہت اچھی جو ہے مجھے کومنٹس کرتے ہیں بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں مجھے بہت اچھا رکھتا ہے پڑھ کے انشاءاللہ اللہ تعالی جلد سے جلد ان کو بھی صحیح دیا بھی عطا کریں گے اور اس کے علاوہ میں نے کہا چلے میں اپنے جو میری فیملی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی ہے اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ بناتی رہوں تاکہ ہمارا بھی جو آپس میں رابطہ ہے وہ نہ ٹوٹے تو میں بنا رہی تھی کسٹڈ تو میں نے کہا چلے اس کے ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی شوٹ کر لیتی اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا کسٹڈ بہت ساتھ ساتھ س میں بناوں گی زیادہ کوئی بھی فروٹ وغیرہ ہے کوئی بھی سانگی چیز جیلی ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ نہ ہی بچے کھاتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاپا کھاتے ہیں تو پھر ہم لوگ جسٹ کیک ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ہی ہم کسٹڈ بنا لیں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کچھ حدیث شیئر کروں گی اور حدیث شیئر کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں دوسروں کی خوشیوں سے مطلب جیلس نہیں ہوا کریں اسے حسد نہ کیا کریں ان کے ساتھ خوش ہوا کریں اگر کسی کے خوشی کو دیکھتے ہیں تو دل سے اس کو تسلیم کیا کریں اور دل سے ان کے ساتھ جو ہے ان کی خوشیوں میں شامل ہوا کریں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا بھی کیا کریں تو بے شک جو بھی ہم لوگ عمل کرتے ہیں ہماری نیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نیتوں پر ہی انسان کو عطا فرماتے ہیں تو ایک میں بہت ہی اچھی آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرنے لگی ہوں کہ مسلمان وہ ہے جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھا تو دیکھیں اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری زبان سے کوئی بھی ایسے سخت الفاظ نہ نکلے کہ جو کسی کے دل پر جا کر لگے کسی کی دل ازاری ہو اس سے یا اس کو پریشانی ملے اور ہم اپنے ہاتھ سے کوئی نقصان نہ پہنچائے اور رل رائے جھکروں سے دور رہنا چاہیے ان سب چیزوں سے تو کتنی پیاری حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور ایک اور حدیث مبارک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بے شک عمال کا دارومدہ نیتوں پر ہے دیکھیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے اور ہمارے جو بھی عمال ہوتے ہیں ہم نیت کر لیتے ہیں تو سمجھیں وہ ہمارے عمال میں شامل ہو جاتا ہے انسان پہلے نیت کرتا ہے جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہ لکھا جاتا ہے جس طرح سے ہم لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہم لوگ نماز ابھی ذہن میں نیت ہی کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھنی ہے ابھی ہم نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا بہت وہ لکھی جاتی ہے کہ اس شخص نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کا صواب ہمیں مل جاتا ہے تو عمال کا دارومدہ نیتوں پر ہے جس طرح کی آپ کی نیت ہوگی اس طرح سے آپ کو آپ کا عمل ہوگا اور اسی طرح سے آپ کو اس کی صواب عجر ملے گا اور جزا ملے گی ٹھیک ہے تو بہت ایک خوبصورت حدیث تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند دیدہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو جو جھگڑا کرتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے یا کسی اور کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے یا میہ بی بی کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں بندہ کردار دار کرواتا ہے لڑائی کروانے میں اور ادھر سے ادھر باتیں کرتے کر لوگوں کے دل خراب کر رہا ہوتا ہے ان کے دماغ خراب کر رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں غلط دل باتیں ڈال رہا ہوتا ہے تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں یہ بہت بری بات ہے رشتہ داری توڑنے والا جو ہے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے جو رشتہ داری توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو کوشش کیا کریں کہ جن رشتاروں سے نرازگی ہو گیا ان کو منع لیا کریں معافی مانگ لیا کریں معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں بڑا ہو جاتا ہے اور جھکتا وہی ہے جو زندہ دل ہوتا ہے جو مردیں ہیں وہ تو کرنا جو ہے وہ تو مردوں کی نشان نہیں ہے تو زندہ دل جو ہوتے ہیں جو جاندار ہوتے ہیں وہی جھکتا ہے انسان جھکنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان حدیثوں پر عمل کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبان و بارک سے نکلیں اور یہ ہمارے لئے بڑی برکت ہے اور ان پر عمل کرنا ہمارے لئے فرض ہے مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں پر جو ہیں وہ عمل کریں ان کو اپنی زندگی میں لاغو کریں اور صرف یہ نہیں کہ ان کو پڑھ کر یاد کر لیں بلکہ ان پر جو ہے عمل درامت بھی کرنا چاہیے تو اگر میں ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی امت ہیں اور وہ ہماری شفایت کریں گے وہ ہمیں بخشوائیں گے سب کچھ ہم کہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمیں بولا ٹھیک ہے تو یہاں پر جی کسٹرڈ میرا تیار ہو رہا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا اس میں کیک ڈالیا اور یہاں پر یہ ہے کہ شوگر علی تو بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ باقی گھر والے نہیں کھاتے اتنا میٹھا تو ہم نے چیک کیا ہم نے کہا ہمارے حساب سے دھوڑا سا تیز ہو گیا تو چلو علی کو پسند آئی جائے گا یہاں پر میں نے بدام کرش کر لیا اور یہ کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے لیکن خیر کوئی بات نہیں سب کھا لیں گے شوگ سے کھا لیں گے تو اس کے اوپر میں جو اینا سارے اس کے اوپر ڈال دوں گی اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبالیں آل پر کر دیں تاکہ میرے اتماعہ نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں ویڈیو کو اپنے فل ووچ کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ایک خوبصورت سا کومنٹ آپ نے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں میری باقی ویڈیوز بھی میرے چینل پر جا کے دیکھیں اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے بیدام جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اس کے اوپر تھوڑ تھوڑا کر کے میں نا سارے کسٹرٹ کے اوپر بیدام ڈال دوں گی میں نے کہا ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو ہوں ایسے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور میں بڑی پیاری حدیث شکر کروں کہ سب سے بہترین ذکر ابزلالذکر لا الہ الا اللہ وابزلالدوال الحمدللہ تو اللہ تعالی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بڑا برکت والا ذکر ہے لا الہ الا اللہ تو ہمیں چاہیے کہ حدیث مبارکہ یہ ہے اس کا ترشمہ یہ ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے تو کوئی بھی کام آپ لوگ کرتے ہیں تو الحمدللہ بولا کریں اور شکر الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کریں اس میں شکر بھی اللہ تعالی کا ادا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کے تمام کام میں بھی برکت ڈل جائے گی اور لا الہ الا اللہ کوئی ذکر جو ہے اپنے زبان پر رکھا کریں دودھے پاک کا ویرد اپنی زبان پر رکھا کریں اور اس میں سے بے شک بہت ساری برکتیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے آپ لوگ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں آپ لوگ کو دلی سکون ملتا ہے آپ لوگ پر سکون ہو جاتے ہیں تو چلے دودھے پاک پہ ایک اور میں آپ لوگوں کو حدیث مبارکہ سنا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑے گا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا دیکھیں جی کتنی اچھی ہمیں بات بتا دی گئی ہے کہ ایک بار صرف کتنا ٹائم لگتا ہے بہت ہر ٹائم لگتا ہے آپ بہت سارے دودھے پاک ہیں چھوٹ چھوٹے دودھے پاک بھی ہیں بڑا دودھے پاک بھی ہیں آپ جس طرح سے بھی آپ لوگ کی زبان پر جو بھی سوٹ ہوتا ہے آپ لوگ کو مطلب جلدی پڑا جاتا ہے آپ سے تو ایک دفعہ اگر آپ دودھے پاک پڑتے ہیں تو آپ پر لالت اللہ نے دس رحمتیں نازل فرما دی اور آپ کو کتنا سواب ملے گا اس سے بھی تو آپ لوگ اگر سو کی تسبیح بھی ایک دن میں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے لئے جو ہے اتنی زیادہ رحمتیں اور بڑکتیں جو ہے کٹھی کر لیتا ہے تو ماشاءاللہ سے آج میں نے آپ لوگ کو بہت ساری حدیثیں بتا دی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان کو سنیں گے اور ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ از وجل اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنے نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور اچھی یا تو حدیثیں شیئر کریں گی یا کوئی بھی اچھی چیز جو مجھے لگے گا کہ آج کے دن مجھے وہ شیئر کرنی چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کریں اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھا کریں سپیشلی غریبوں کا اور ان لوگوں کا جو سفید پہنچ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کو اپنے قریب دیکھا کریں اور ان سے بات کیا کریں ان کی پریشانی کو دور کیا کریں اور اگر کوئی مالی حاجات ان کو ہو تو وہ بھی ان کی دور کیا کریں اور مدد کیا کریں سب کی مدد کرنے کی کوشش کیا کریں چلے جی ملیں گے انشاءاللہ اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ بھی ایمان اللہ اور میرے ساتھ یوں ہی اپنا پیار برقرار رکھئے اپنا بہت خیال رکھے گا